موسیقی نمشکر دوستوں ایک بار پھر سے آپ سب کا سواگت ہے کریئر کاؤچ ورشبانکر پر دوستوں جب ہم کریئر کی بات کرتے ہیں یا شکشہ کی بات کرتے ہیں تو ہم ان چنوتیوں کی بھی بات کرتے ہیں جو شکشہ کے درمیان سر بچوں کو ہی نہیں سنستھاؤں کو بھی ان چنوتیوں سے نپٹنا پڑتا ہے سب سے بڑی جو چنوتی اس درمیان میں جو اٹھی میں پوشٹ کوویٹ کی بات کہوں یا دشک کی شروعات کی بات کہوں تو کہیں نہ کہیں پورا جو سسٹم ہے یہ جو پوری جو شکشہ پرنالی ہے اس میں ایک بہت پڑا بدلہ آیا پہلے کا جو سسٹم تھا وہ دھی میں دھی میں اب ایک نئے پرنالی کو ایڈاپٹ کرتا چلا آ رہا ہے کیا ایڈاپٹیشن ہے ایڈاپٹیشن یہ ہے کہ نہ صرف کورسز میں بدلہ آو کیے گئے نہ صرف نئے کورسز کو لائے گیا بلکہ جو ایگزیسٹنگ جو سینریو تھا ایڈوکیشن کا جو لیسنز پلان ہوا کرتے تھے ان سب میں بھی بہت بڑا بدلہ آو دیکھا جا رہا ہے کسی بھی بدلہ آو کے لیے ایک سمیں عبدی کی درکار ہوتی ہے جس درمیان میں وہ جو سسٹم ہیں وہ چلتے چلتے وہ خود بہ خود اس پرنالی کو لوگ ایڈاپٹ کرنے لے جاتے سمجھ جاتے لیکن فیلحال سمجھتے یہ ہے کہ پوری طریقے سے نہ بچے اس چیز کو سمجھ سکیں نہ سنستائیں اس بات کو سمجھ سکیں کہ ایکچولی پرنالی کو بننا کیسا ہے کچھ چیزیں دیکھی گئیں جیسے اتحاس جیسے سبجیکٹس میں بھی بدلاؤ کیا گیا میں یہ بات نہیں کہوں گا کیونکہ یہ بات کئی نہ کئی راجنیتی ہو جاتی ہے اگر میں اس بات کو کہوں کہ نہیں اتحاس کو بدلہ جا رہا ہے پر ہاں سبجیکٹس میں چیپٹرز میں سوچ میں وہ انتر اب دھیمیدی میں دکھائی دے رہا ہے کچھ سبجیکٹس ایسے ہیں جو ان ڈیپٹھ اینالیسز پر بڑھو تری آ رہی ہیں کچھ سبجیکٹس ایسے ہیں جس کو کنسولیڈیٹ کر کے ملا دیا جا رہا ہے پریکٹیکلز کے اوپر اب بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے اسی طریقے سے سکل ڈیولپمنٹ تاکہ شروع سے جو ہے بچوں کے دماغ میں ووکل سٹڈیز کی طرف ان کا دماغ کھلا رہے اس لئے اینی پی میں ایسے کئی پراؤدھان لائے گیا جیسے نو بیگز دے یہ ساری چیزوں کو نئے طریقے سے لائے گیا لیکن سوال یہ ہے کیا سکولز اس کو آسانی سے چلا پا رہی ہیں کیا واقعی آپ کے بچے کو وہ جو اس کا جو فائدہ جو ملنا چاہیے تھا کیا واقعی اس کا لاب مل پا رہا ہے وہ آمنترت کیا ہے وہ ہے ڈاکٹر پریڈنا میترا ڈاکٹر پریڈنا میترا لکنوں کے جیڈی گوین کا سکول کی پرنسپل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہتی اول درجے کی ایجوکیٹر بھی ہے بات ہم جب ایجوکیٹر کی کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس پورے طریقے سے پرنالی میں گھوسے رہتے ہیں انگ الگ چگوں سے آپ جب سمبند رکھتے ہیں جنہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھ رکھی ہیں جن کو یہ پورا سسٹم اب بہت اچھے طریقے سے ان کے رگوں میں سما چکا ہے تو میرے خیال سے یہ سب جواب پریڈنا میم سب سے اچھا دے سکتے ہیں تو چلتے ہیں بات کرتے ہیں ڈاکٹر پریڈنا میترا سے پریڈنا میم آپ کا ہمارے سٹوڈیو پہ ہمارے کریئر کاؤچ کے اس پلیٹفارم پہ بہت بہت سفا گاتے ہیں سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ اتنے سارے سکول سے ہوتے ہوئے آرمی کا بیگراؤنڈ آپ کے پاس رہا ہے اس کے بعد آپ نے تھوڑے پبلک سکول پر بھی آپ نے پھر کام کے اس کے بعد یہ سفر یہاں تک کا کیسا رہا وہ تھوڑا سا بتا ہے پہلے دیکھے سب سے پہلے میں نے اپنا کریئر جو ہے 1989 سے سٹارٹ کیا تھا از اٹیچر اور اس سمیں میں پرائیویٹ سکول میں تھی اور اس کے بعد جو ہے میں آرمی سکول میں آئی از اپرنسپل اور آرمی پبلک سکول میں میں نے مور دن اڈیکیڈ کام کیا ہے اس میں آپ کو وارڈ بھی ملا تھا اوارڈ بھی ملا تھا اور i got chief of army staff commendations as well as army commander commendation اس کے علاوہ مجھے national award ملا cbsc سے in the year 2019 اور دھیرے دھیرے i never looked back کبھی بھی میں نے پیچھے مر کے نہیں دیکھا اور میں نے سوچا کی نہیں for me you know it's never ending story so finally i got the opportunity to work in the most branded school اور ایک مستقی جو سکولی ہے کہ جی دی گوینکہ پبلک سکول ہے اس نے 33 ساراً کیا جو سکولیے تھا جی دی جوہنکہ مجھے اگرام بہت شرکوینٹ کے لئے بہت شرکوینٹ کے لئے دی گوینکہ پبلک سکولی آپ نے جب اتنا بڑا آپ نے کہا کہ آپ رائٹ فروم آمی پبلک سکول ٹو گرمن سکولز پھر آپ نے اب آپ جیڈی گو انکر میں آ پا چکے ہیں آپ نے اتنا بڑا جو سفر جو تائے کیا کیا ڈیفرنس لگتا ہے یہ تیتیس سال میں اتنے سارے انسٹیٹوشنز اتنے سارے سکولز میں تو آپ کو یہ چینج لیتے وقت آپ کو کیا چینج لگا اور آپ کا انوباف کیسا ہے دیکھیں یہ چینج جو ہے صرف مجھے لگتا ہے کہ ہر وقت کی اپنی سوچ ہے اگر ہم یہی چینج کو ایک opportunity لے کے چلتے ہیں یا ایک learning لے کے چلتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ پھر وہ چینج نہیں لگتا ہے ہم نے جو سفر اپنا تیہ کیا تھا پرائیوٹ سکول سے پھر ہم سیمی گورنمنٹ سکول میں گئے تو مجھے پھر میں پرائیوٹ میں آئے تو مجھے لگا کہ کہیں نہ کہیں نہ جو ہمارا main جو لکش ہے ایک common چیز جو مجھے دیکھی وہ ہے کہ ہر شکشک جو ہے ہر educationist جو ہے وہ صرف ایک purpose کے لیے وہ سکول میں ہے وہ ہے بچوں کے اجول بھاویشے کے لیے ان کی شکشا کے لیے ان کے اجول بھاویشے کے لیے اور اگر میں بات کروں کچھ difference تھا اور دیکھیں ہر سکول کی functioning ہوتی ہے ہر ودیالے کی جو functioning ہوتی ہے وہ اپنے میں unique ہوتی ہے تو چاہے وہ private ہو چاہے public ہو اور ان کے جو functioning levels ہوتے ہیں ان کے جو طریقے ہوتے ہیں کام کرنے کے اپنے جو system ہیں اپنے جو policies ہوتی ہیں سکول کی ودیالے کی وہ بھن ہوتی ہیں تو اسی حساب سے ہمیں اس کو ایک ندی کے بہاو کی طرح ہمیں لگتا ہے اس کو لے کے چلنا ہے اور اس میں ہمیں ناو اپنی رکھ کے اس میں سواری کرنا ہے تو خیر آپ نے بہت دیپلومیٹکلی اس کو ہینڈل کیا کہ جو سفر سرکاری سنسطھاؤں سے لے کے آپ اگر نیجی سنسطھاؤں تک آتے ہیں تو اس میں آپ کو کیا ایک رواب دیکھنے کو ملتا ہے پرنان ایک سوال تو جرور بنتا ہے کہ اگر انتر نہیں ہوتا تو ان دونوں جگوں کے جو فیس میں جو انتر ہوتا تو وہ نہیں رہتا بلکل اس میں سب سے بڑا جو انتر دکھائی دیتا ہے وہ گورمنٹ سکولز یا آرمی جیسے اور نیشنل سکولز میں اور ایک پرائیویٹ سکول میں ایک بہت بڑا انتر آجاتا ہے بلکل تو اس انتر کے پیچھے کارن کیا ہے مطلب یہ انتر کیوں آتا ہے اگر میں بات کروں آرمی پبلک سکول کے فی سٹرکچر کی تو ان کی فی سٹرکچر جو ہے کمپیرٹیو لی ریلیٹیو لی وہ کم اس لیے ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر ہم جوان کے بچوں کو شکشہ پردان کر رہے ہیں تو وہاں ہم جوان کے بچوں کو شکشہ دیتے ہیں اور وہ سینک وہ جوان جو دیش کے خاطر جو ہیں ریموٹ ایریاز میں کہاں پہ کہیں کہیں بھی اپنے اتنی چیلنجنگ سیچویشن میں وہ ڈیوٹی کرتے ہیں اور اگر ہم بات کرتے ہیں پرائیویٹ سکول کی تو افکورس وہاں کے برینڈ کی بات کریں تو اس حساب سے فی سٹرکچر جو ہے کمپیرٹیو لی جادہ ہوتا ہے اس لیے کیونکہ وہ لوگ اپنے اتنی فیسیلٹیز دیتے ہیں اپنے ویدیالے میں چاہے وہ شکشک کو ہو چاہے وہ بچوں کو ہو انہی سب فیسیلٹیز کے کارن مجھے لگتا ہے وہ ویدیالے جو ہیں وہ ڈیزرپ بھی کرتے ہیں کیونکہ جس حساب سے ان کے ایکسپینسز ہیں انہیں اپنا بجٹ بھی بنانا ہوتا ہے اپنے ان کو پروفٹ اور لاؤس کو وی بھی کرنا ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اتنا تو وہ سبسٹینشییٹ کرتے ہیں کی اپنے فیس سٹرکچر کو وہ سلائیٹلی ہائے رکھ کے بچوں کو وہ سوویدھائیں دیتے ہیں اور چاہے وہ کچھ انویٹیو لابز ہوں چاہے ان کے پاس اے سی رومز ہیں اے سی بسز ہیں اور بہت سارے ایکسپینسز ہیں سیلریز ہیں ٹیچرز کو انہوں نے ڈسپرس کرنی ہے تو یہ سب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی ایک ریزنبل ڈیفرنس ہوتا ہے ایک پرائیویٹ اور پبلک سکولز میں تو اسی کے ساتھ سوال وہی پہ آکے کھڑا ہوتا ہے کہ جب ہم افورڈیویل ایڈوکیشن کی بات کرتے ہیں تو افورڈیویل ایڈوکیشن کہاں کسی ویدیالے میں بھیجتا ہے شکشہ کے لیے تو ان دا لانگ رن وہ اس کے لیے ایک انویسٹمنٹ ہے وہ اس کا ایک خرچہ نہیں ہے جب وہ بچے کو کسی ویدیالے میں بھیجے گا ایک افورڈیبل اور ایڈوکیشن جب اس کو ملے گی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بچوں کے لیے فیوچر کے لیے بہت لابدائک ہوگی اور پیرنٹس جو ہیں ایڈوکیشن کہنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو مدھم برگی جو پریوار ہوتے ہیں آج کے دن میں ہر طریقے سے خرچے بڑھنے ہیں مہنگائی جو ہے وہ اپنے چرم تک پہنچ چکی ہے اور اس مہنگائی کے درمیان اگر شکشہ کے اوپر بھی خرچہ بڑھتا نجر آتا ہے تو وہ اپنے آپ میں کسی بھی پریوار کے لیے بہت بڑی چونوٹی ہوتی ہے دیکھئے ایک بات تو ہے اگر آپ یہ کہیں کہ سروانگین وکاس کے لیے all-round ڈیبلپمنٹ کے لیے زیادہ ایکسپینٹس کیا جائے تو بچوں کو اچھا all-round ڈیبلپمنٹ ملے گا اور اگر اگر آپ کامپرومائز کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں quality of ایڈوکیشن بھی کامپرومائز ہوتا ہے جہاں تک آپ نے پچھلی بات کو کہی تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم سرکاری سنستاؤں سے کبھی ایک اچھے شکشہ کی امید کر ہی نہیں سکتے کبھی کیا ایسا ہے نہیں میں بالکل اس بات سے سہمت نہیں ہوں مجھے لگتا ہے کہ سرکاری اور اگر ہم کہیں نون گورنمنٹ سکول ہیں تو سرکاری میں کہیں کہ وہ سیل فائننس نہیں ہیں اور جو سیل فائننس سکول ہیں ان کو اپنے سارے ایکسپینسز وہی سے ان کو نکالنے ہوتے ہیں جو ان کو مل رہا ہے وہ بچوں کی فیز کے تھو اور اف کاؤز یہ سب ہی جانتے ہیں کہ کئی نہ کئی گورنمنٹ ایڈ سکول جائیں ان کو ایڈ ملتی ہے گورنمنٹ سے تو وہ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں چاہے وہ ان کے جتنے بھی ایکسپینسز ہوں بچوں کی سکھ سوویدائیں ہیں سکول میں جو دینی ہے چاہے شکشہ کے ان کی سیلری ہے وہ ملتی ہے تو یہ سرپ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جتنے بھی سکول یہاں پر ہیں وہ ہم کس طریقے سے ان کو مانیٹر کریں گے کہ وہ quality education میں لاغو ہے اور وہ سکول میں implement ہو رہی ہے وہ quality education بہت اچھی بات یہاں تک بات سنستھاغت باتیں ہم لوگو نے کی جہاں پہ کہ سنستھاؤں کی اپنی جو ایک اپنا جو ایک طریقہ رہت اپنی اپنی میتی رہتی ہے وہ کیسے کر کے تیار ہوتی ہے بچوں کو education کو ہم affordable بنا کے کیسے پہنچ ہے ہم نے ان باتوں پہ بات شیط کرنے کی کوشش کی اب آتے ہیں شکشہ جو بچوں کو اپلپد کی جاری بلکل میم اب پوری جو شکشہ پرنالی ہے اس میں بہت بڑا بدلہ ہوا رہا ہے دشک کا شروعات بہت اچھا نہیں رہا شروع ہوتے نہ ہوتے ہی کوویڈ نامک بھائیوک راکش کا وہ جو پروا پڑا تو آپ نے دیکھا کہ دھیمے دھیمے اس پروا میں کئی سکول کولیجز پرائیویٹ کولیجز سب بہ گئے کئی نیجی سرسطہوں کو بند تک کرنا پڑا چیلنجنگ سسٹم تھا اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا کسی کو نہیں پتا تھا کی کوویڈ سے جو جا کیسا جائے چاہے وہ سرکار ہو چاہے گئر سرکار اسی درمیان میں ایک دم سے مجھ نہیں پا رہے تھے جو سکشہ سنسطھائیں ہیں وہ اپنے آپ کو ایڈاپٹیویٹی کے لیے ادھر ادھر تاک رہی تھی ایسا نہیں لگا کہ کچھ جلدباجی میں ہو گئی چیزیں بہت جلدباجی میں چینج کر دی گئی NEP لاغو کیا ابھی تک سکول کو یہ نہیں پتا ہے کہ NEP کے تو یہ جو سسٹم بدلا جا رہا ہے کیا یہ جلدباجی کا نتیجہ ہے مجھے لگتا ہے جب پینڈیمک کے بات جب یہ نیشنل ایڈوکیشن پولیسی چونتیس سال کے بات جب رول آؤٹ ہوئی تو اس کا لکش یہ نہیں تھا کہ ایمیجیٹلی اس کو ایمیجیوٹ کرنا ہے درافٹ بنا پہلے اور درافٹ کے بات بھی مجھے لگتا ہے ڈیڈ سال بات جو ہے اس کو فائنل جو ہے گرین سیگنل ملا نیشنل ایڈوکیشن پولیسی کو اور جتنے بھی اس کے فیچرز تھے اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ میرے حساب سے ایجوکیشن نیشن ایجوکیشن پولیسی جو ہے ایک بہت بڑا سمندر ہے اور اس سمندر میں ہمیں لگتا ہے دھیرے دھیرے جو ہیں دبکیاں لگانی ہیں اور یہ جو جو بنا اور اس کے بات جو ہے اس کا فائنل جو ہے اس کو گرین سیگنل ملا اس کے بات جو ہے وان بائی وان بائی سٹیپ اس کے اوپر ہم لوگ بہت ہی انالیسز کر رہے ہیں اور گورنمنٹ بھی یہ کہتا ہے یا cbsc کہتا ہے ministry of hr ڈی کہتی ہے پوری طرح 100% اس کا جو کمپلیشن ہوگا وہ ہے 2030 میں تو اس کو دھیرے دھیرے جو ہے اس کو کر رہے ہیں اور دھیرے دھیرے مجھے لگتا ہے step by step اس کا execution ہوگا اور اگر میں بات کروں کچھ فیچرز کی نیشنل ایڈوکیشن پولیسی کی جیسے کی ابھی سٹارٹنگ میں ہم نے لیا ہے ECCE یعنی کی Early Childhood Care and Education جو ہم لوگ فاؤنڈیشن سٹیج سے سٹارٹ کر رہے ہیں جس میں ہم لوگ بہت سارے policies اس کے بھی سب categories جو ہم لوگ plan کر رہے ہیں جتنے بھی educationist مل کے وہ اس ہی پرپس سے کر رہے ہیں کہ ایک slow and steady process ہو اتنی جلدی جو expectation سکول سے ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ سرکار کو ہے سرکار یہ چاہتا ہے کہ جو بھی یہ national education policy انہوں نے draft کی اور اس کے بعد اس کو apply ہونے کے لئے رول out کی ہے وہ purpose یہ تھا کہ جو pandemic کے بعد بچے face کر رہے تھے یا اس سے پہلے جو face کر رہے تھے جو ان کا past experience رہ ہے وہ یہ رہ ہے کہ بچے بہت ہی stress میں رہے ہیں چاہے وہ ان کے examination سے related ہو تو بچوں کے جو holistic development کے لئے اسی purpose انہوں نے اس policy کو بنایا اور purpose یہ تھا جو ہم کہیں گے H I E E یعنی کی جو education ہے وہ holistic ہو integrated ہو engaging ہو اور enjoyable ہو یعنی کی بچہ جب کوئی بھی شکشہ پڑھ رہا ہے اس policy یہ ایسی بنائی گئی ہے جس میں بچے کو اچھا بھی لگے اس کا سروانگی بھی وکاس بھی ہو اور وہ شکشہ کو آنند میں بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور واقعی پرندالی میں کوئی خرابی نہیں جو new education policy آیا ہے وہ بہت اچھے کے لیے سوال ایکچولی میم یہ تھا کی کیا سوال ایڈاکٹیبیلیٹی اتنی ہو پائی ہے یا ایک سمائے سیما تو آپ نے بتائی کہ سمائے سیما رکھی گئی ہے امیب کی جاری کہ 2030 تک چیزیں چینج ہوگی ایکس سیٹ اب بات وہی آتی ہے اب کریئر اگر آپ ڈومین میں دیکھیں تو بہت بڑے بڑلاو پہلے جو ڈریڈیشنل جو پروفیشن سوا کرتے تھے اب انہوں نے کہیں نہ کہیں سیکنڈ سیٹ لے لیا ہے جو پرائیمری سیٹ ہے وہ کچھ نئے جو ایڈوکیشن اب جو تبدیل ہی ہے کمپیٹر سائنس اپنے آپ میں ایک کمپلیٹ ایڈوکیشن ہوتا تھا اس میں بھی چھوٹے چھوٹے آپ کے مایکرو ایکسپرٹس کے ایریاز نکالے گئے ہیں ای آئی آج کے دن میں بہت بڑا ایک ایریہ ہے جس پر کام چل رہا ہے بہت بچے ای آئی لینا چاہتے ہیں اسی طریقے سے آپ کے الیکٹرونی کمیونیکیشن ای سی اس کے اوپر بہت بچے آج کل جاتے ہیں بلوکچین کے اوپر بچے سپیشلائیشن لے رہے ہیں تو اب سسٹم میں بہت چیزیں نئی آ چکی ہے میڈیکل کے بچے جینیٹک سٹڈیز میں آج کل گھوس رہے ہیں ریسرج وقت پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے تو وہ بچہ جو کلاس 6, 7, 8 میں ہیں ان کی جو پیرنٹ جو پہلے سے جو سپنا دیکھتے تھے آج تو پیرنٹس کو خود نہیں پتا کہ آنے والے سمہ میں جوگ اپرچونیٹیز ہوں گی کس میں تو اس کے لیے دیکھا جاتا جو سنسطھاگر جو جمعیداری تھی وہ کہیں نہ کہیں بڑھ گئی ارنٹس کو پتہ نہیں ہے اور سنسطھاگر بچوں کو پوری طریقے سے سمجھانا ہے تو کیسے کر کے اس کو کوپ کرنا ہوگا کیسے کر کے بچوں کو سمجھائے جائے پرنالی کو کیسے چینج ہونا چاہیے تاکہ بچے فیوچر ریڈی رہے بات فیوچر ریڈی ہونے کی ہے بلکل سب سے پہلے میں آپ کو جو ہم نے جو چینجز دیکھے ہیں اس ایڈوکیشن سسٹم میں اگر ہم بات کریں تیس سال پہلے کی جو ایڈوکیشن تھی وہ تھی شکشک سنٹرک تیچر سنٹرک اور اب جو ہے وہ لرنر سنٹرک ہو گئی ہے لرنر سنٹرک کے ساتھ اتنا ایڈوانس ایڈوانس ہوا ہے ٹیکنالوجی میں جو آپ نے بتایا کہ اتنا اس کا برانچز کھل گئی ہیں جیسے آرٹیفیشن انٹیلیجنس ورچول ریالیٹی بہت سارے ایسے بچوں نے کچھ ایسے کر دی ہیں جس کے بارے میں بڑوں کو بھی نہیں پتا تو دیرے دیرے جو جتنی بھی شکشک سنسطان ہیں وہ یہ ایک سسٹم بنا رہی ہیں جس سے بچوں کو مدد کرنے کے لیے ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں اور بچوں کے انٹریس ایریاز کو پہلے ہم لوگ ایسے کرتے ہیں بچہ جو ہے اس کا انٹریس کس ایکٹیوٹی میں جیادہ ہے سوٹ انالیس کرتے ہیں اور اس کے ساتھ بچوں کی نولیج کے ساتھ جو بچوں کو فارمل نولیج مل رہی ہے وہ نولیج بچہ کس طریقے سے ابزورب کر رہے ہے ابزورب کرنے کے بعد بچوں کا ایک اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ لیا جاتا ہے تو میں کہوں گی کہ اگر ہم ابریوییشن آسک کی بات کریں یعنی کہ اے جس سے ہم لے کے چلتے ہیں تو ہم اس طریقے سے کنکلوزن میں آ سکتے ہیں کہ بچے کو کس وشہ میں یا کس ایکٹیوٹی میں روچی ہے اسی حساب سے ہم بچوں کا مارک درشن کرتے ہیں لیکن کہیں نہ کہ آج کے دن میں پیرین کانسلنگ جیادہ ایمپورٹنٹ ہوتا جاتا ہے کہ پہلے ماں بچوں سے وہ امید رکھیں جو جیادہ پریکٹیکل آپ نے سپنے دیکھ رکھے ہیں بچہ گئی اور بڑھ لائے کسی کے بیچ میں سمنجس بنی ہی نہیں ہے پہلے سمنجس بنانے کی بہت جیادہ درکار ہے اور یہ پیرنٹ اور پیرنٹ بلکل بلکل میں آپ کی بات سے پوری طرح سہمت ہوں کیونکہ بچوں کو ہم لوگ کسی طریقے سے ملڈ کر لیتے ہیں جہاں پہ ہمارے جو ابھی بھاوک ہمارے جو پیرنٹ ہیں ان کے لیے مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی رگرس ایفرٹ سکول کرتا بھی ہے جس کے دریم ہے وہ جروری نہیں ہے وہ بچے کا دریم ہو تو اسی طریقے سے پیرنٹ کی بھی کانٹینویسلی سیملٹینیسلی میں کہوں گی کانسلنگ ہوتی ہے اور کچھ حد تک ہم لوگ اس میں سکسیسفل ہوئے ہیں کیونکہ بچوں کی ان کی روچی کو دیکھتے ہوئے ان کی aptitude کو دیکھتے ہوئے پیرنٹ بھی اسی حساب سے اپنے کو چینلائز کر رہے ہیں مولڈ کر رہے ہیں اور ان کی ایکسپیکٹیشنز مجھے لگتا ہے بچوں کے ڈریم کے ساتھ ہی مجھے لگتا ہے وہ اپنی ایکسپیکٹیشنز کو اسی راہ میں لے جا رہے ہیں تو اگر میں پھر آگے بات کروں absorption کی جو ہے کہیں نہ بلکل صحیح بات تو دوستو ایک بات جہاں امید کی ہوتی ہے میں جہاں بھی کسی آپ جیسے گیس سے ہم بات کرتے ہیں تو ایک بات چلو نکل کے آتی ہے کہ اپڈیشن ایک لگاتار وہ ہونا چاہیے جیسے آپ کا فون اپنا سسٹم اپگریڈ کرتا ہے ویسی ہم جب بھی کوئی نیا سووویر آتا ہے تو آپ کا جو سسٹم ہوتا ہے آپ کا جو فون ہوتا وہ آپ کو بتا دیتا ہے ایک نیا اپڈیٹ مارکیٹ میں اپلبد ہے اور فون اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہے بلکل وہی سسٹم ہم لوگ کو بھی اپنا نا ہے کبھی ہم لوگ یہ بات دن میں اتنی بڑی چنوتی ہے جو ابیباوک ہیں وہ بھی اگر اپنا سسٹم اپڈیٹ کرتے رہے تو میرے خیال سے بچوں کو اپنے گھر سے بہت اچھا ایک گائیڈنس مل پائے گا اور اس کے لیے سنستھاؤں کو اور ابیباوک کو مل کے کھیں کام کرنا پڑے گا تب جا کے جو اینی پی ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں ایک سکسیس کی جو روشنی ہے اس تک موچ پائے گی اب بات کرتے ہیں تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں جب ہم لوگوں نے کہا کہ اب تک جو باتیں ہو رہی تھی وہ تھی شکشہ کو لیکے اب شکشہ کے ایک کدم اور آگے بڑھتے ہیں فنیشنگ سکول فنیشنگ سکول کے لائن پر سکول سکول کالجز کتنی سیریوس ہیں نمبر ایک اور جب ہم فنیشنگ سکول کہتے ہیں تو ماف کریے گا آج بھی مجھے سرکاری سنستاؤں میں اس کی بھاری کمی دکھائی دیتی ہے ان کو پتا ہی نہیں ہے اس کا ایک اور بھاگ بھی ہے سکول کے سماپتی ہوتے ہوتے بچوں میں کمپیٹیشن اور کمپیٹیٹیو ایگزام کے لئے تیاری ایک بہت بڑی چنوتی بن جاتی ہے جس کو آسان کرنے کے لئے یا کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑا کمپلینٹ ہے لوگوں کا یا ایک آروپ لگتا آرہا ہے کہ یہ سنسطھا گت لاب کمانے کا جریہ بنتا جا رہا ہے جہاں پہ جو سنسطھائیں ہیں وہ نیجی کوچنگ انسٹیٹیوٹس کے ساتھ ان کے ساتھ کولیابریٹ کرتی ہیں اور ان کمپیٹیٹیو ایگزام کے لئے تیاری کا ایک پرستاؤ دیتی ہے جو جیدہ تر بچوں کو لینا ہی پڑتا ہے لیکن جو سرکاری سنسطھا وہ تو اسے نہیں کر رہی گے تو میں اس کا کتنا لاب مل پاتا ہے مل پاتا ہے کی نہیں اس کا کمیرشیل انگل ہے کیونکہ وہ کوچنگ انسٹیٹیوٹس تو سٹینڈ الون یونٹس میں چلی رہی ہیں پھر ان کو کسی سکول میں گھسنے کا جو راستہ دیا جاتا ہے اس کے پیچھے کارن کیا ہوتا ہے دیکھیں اس کے بارے میں کچھ زیادہ تو نہیں بول پاؤں گی بٹ اتنا کہوں گی کہ کمپٹیشن کی تیاری سکول کرتا ہے پہلے جو بچوں کو انجینئر بنانا ہے اس کے لیے سکول کولیبوریٹ کرتے تھے پرائیوٹ کوچنگ انسٹیٹوٹ کے ساتھ لیکن اب کیونکہ ایک نظریہ بدل گیا ہے جتنے بھی ابھی بھاوک ہیں جو بھی سٹیک ہولڈر ہیں تو اس کے کارن کیا ہوا ہے اس واسٹ واشن کی وجہ سے ملٹی ڈسپلنری اور انٹر ڈسپلنری اپروچ آگیا ہے جو کی سبجک چوائسز جو ہیں بچوں کے پاس واسٹ ہیں اگر بچہ یونیورسٹی میں جاتا ہے تو بچوں کو اسی حساب سے تیاری جو کی جاری ہے وہ ہے سی یو ای ٹی اگزامی نیشن وہ ہے اگر بچوں کو چوائسز ملیں گی تو اب یہ کونسیپ آف انٹیگری کوچنگ ان دا سکول اتنا انٹرڈسپلنیری سبجیکٹ لیتے ہوئے بھی آگے اپنے فیوچر کو بنا سکتا ہے تو مجھے لگتا راستہ اپنے آپ ہی کھول جائے گا اور یہ اپنی ڈائی 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 تو بہت چھوٹا سوال کیونکہ آپ نے جب اتنی خوبصورتی کے ساتھ اور سچ جب سیویٹی لائے اس لیے جا رہا ہے کہ وہ انٹرڈسپلنیری ہو جائے گا سیجوں کو مرچ کر سب چیزوں کو ملا کے ہو جائے گا تو شاید یہ ریسیٹ کرتا کرتا کہیں نہ کئی ختم ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے آپ بھی ایکسپٹ کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک گلت پر ہم لوگ نہیں جائیں گے بات پر لیکن وہ کم ہو رہا ہے خیر میں ایک بات چرور پوچھوں گا جب یہی سے بات آتی ہے سیویٹی کے ترسط تیاری کے لیے میں پھر آتا ہوں میں ان گری بچوں کے لیے سوچتا ہوں جو رورلز میں موجود ہیں وہاں سے لیکے پیرنس بہت خرچہ کر کر کے یہاں تک بھیج تو دیتے ہیں چھوٹے موٹے سکولوں میں پڑ بھی لیتے ہیں حالان میرا ماننا ہے کہ کوئی ودیالی چھوٹا نہیں ہوتا اس میں جو سکشا کی پرنالی ہوتی بچے اگر اس کو adapt کر سکے ہم نے بہت چھوٹے چھوٹے سنسائیں وہاں پہ بھی بہت اچھے اچھے ادیاب ہمارے ملاقات ہوئے پریچے ہوا ہے لیکن بات وہی آتی ہے یہ کیا ابھی adaptation میں اس لیویل پہ ہو پایا ہے بچے سمجھ پاتے ہیں اتنے نبودے ودیالے ہیں اور یہ سب آپ لگتا ہے کہ بہت بڑا ایک ڈیفرنس کریٹ ہو جا رہا رہا ہے وہ gap between the poor and the ریچ نہیں دیکھیں ایسا ہے مجھے لگتا ہے اتنا جاگرکتا ہو گئی ہے سوسائیٹی میں کہ سرکار نے اتنے سکل سبجیکٹ جو ہیں وہ بھی سامنے رکھ دی ہیں چاہے سبجیکٹ سی بی ایسی کے مجھے لگتا اراؤن 34 سبجیکٹ ہیں جو بچوں کے سامنے ان کو opt کرنے کے لئے رکھے گئے ہیں تو یہ سکل جو ہمیں up skill کرنا ہے یہ سرکار جو ہے بہت ہی reasonable اور اتنے courses انہوں نے بچوں کے لئے پروائیڈ کیا ہیں تو مجھے لگتا ہے وہ affordable ہیں تو online courses بچوں کو skills یا ہم کہیں ابھی جو ہمارا vocational جو platform سرکار نے کیا ہے وہ اس کو میں اس کا نام بول رہی ہوں بٹ yes پردھان منتری جو یوجنا ہماری آئی ہے ابھی vocational یوجنا جو آئی ہے تو مجھے لگتا ہے اس کے کارن کافی help مل رہی ہے ان بچوں کو سرکاری سکول میں پڑھ رہے ہیں اور اس کے کارن جو ہے ان کو skill courses پروائی کیے جا رہے ہیں جس کے کارن ان کو فیوچر میں employment کی کوئی بھی کمی نہ ہو مہت شکریہ مہم آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے آپ نے اپنے قیمتی سمیہ سے ہمارے لئے سمیہ نکالا اور ہمارے بچوں کو یہ بتایا کہ جو نئی شکشہ پرنالی ہے اور جس طریقے سے education میں جو بدلاؤ آ رہا ہے وہ کس پرکار آنے والے بھوش کو آپ کے لئے اور جیادہ آسان بنائے گا تو دوستو آج ہم یہی پہ ویدہ لیتے ہیں اور آپ سے پھر سے کہوں گا اپنے آپ کو اپگریٹ کرنے کے لئے کریئر کاؤچ جیسے کارکرم آپ کے لئے بہت انیوارے ہے دیکھتے رہیے گا کریئر کاؤچ ویش شبانکر ایوری سنڈی ایٹ نائن پیم only on پرائم ٹی وی ٹیک کیا